آنے کے درخواست قبول فرمائی آپ کے بارہ کی بارہ کتابیں اس وقت بھی میری بیز پر موجود ہیں اور میں نے ان سے اس کیس میں بہت رہنمائی لی ہے یہ فرمائیے کہ شرع نکتہ نظر سے کیا ایک مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں نکاح جائز ہے اہلِ کتاب میں جائز تو ہے لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے آہ وضاحت فرمائیے گا ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں لیکن ناپسندیدہ تو شراب پینا بھی ہے جھوٹ بولنا بھی ہے ہم شرابیوں کو یا جھوٹوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے اس بچی کے بیان کی جو نقل آپ نے مجھے حنایت کی تھی میں نے اسے بہت بہت سے پڑھا ہے اس کیس میں تو جائز ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ لڑکی تو مسلمان ہی نہیں ہے کیا فرما رہے ہیں مولانا آپ اس کے باپ کا نام حسین شاہ ہے سید ہے بس بس کیا صرف نام مسلمانوں والا ہونا کافی ہے عیسائیوں کے ملک میں پیدا ہوئی عیسائی عورتوں نے اس کی تربیت کی نام عیسائیوں والا رکھا گیا باپ نے بغیر شادی کے اسے مائیں لالا کے بھی اور آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام کر رہی ہے سبحان یہ تو ویسا ہوا کہ کسی کے ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ اس پر اعتراض کریں کہ اسے آپریشن کرنا نہیں آتا تو آپ کے خیال میں قصوربہ کون ہے ایک ہے اس بچی کے والد صاحب اور دوسرے ہیں ایک محترم مولانا صاحب جنہوں نے اسلام کی ایک نہایت غلط تصویر دکھا کے اس بچے کو جذباتی کیا اور اسے سواب کا لالچ دے کے اس سے گناہ کروایا کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا صرف اپنی مرضی سے ہرگز نہیں اور اسلام ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے اجازت حق ہے اس کا پیدائشی حق حدیث کی کتاب کھل کے دیکھئے ناسائی والیوم دو چپٹر کتاب النکاہ ورق نمبر چار سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی تھی مجھے اپنا خابند پسند نہیں ہے میں کیا کروں ایک لمحے کا توقف کیے بغیر آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارا نکاہ ختم کیے دیتا ہوں وہ بولی بس بس رسول اللہ مجھے طلاق نہیں چاہیے میں صرف اپنا حق معلوم کرنا چاہتی تھی حدیث کی دوسری کتاب کھولیے بخاری شریف بالیوم تین چپٹر کتاب النکاہ ورق نمبر چارہ نوے خنسہ بنت خزان کہتی ہیں میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی مجھے خواہن پسند نہیں تھا میں رسول اللہ کے پاس گئی انہوں نے فوراں وہ نکام منسوخ کروا دیا لیکن مولانا آپ یہ کیوں پریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ حسین شاہ نے کس مقصد کے تحت اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اور مولانا تاہری نے تو سرمت کو جو کہ ایک ناچنے گانے والا جینس پہننے والا مغرب زیادہ نوجوان تھا اسے اسلامی ہلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا ہلیہ اسلامی ہلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیتی دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیا ہیں آپ نے پہلے آئیے موسیتی کی طرف دلائل کا ایک امبار ہے میرے پاس موسیتی کے حق میں لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے جی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کتابیں کتنوں پر نازل ہوئیں جی صرف چار پر گویا یہ تو تیہ ہو گیا کہ یہ چار باقی ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو چھانوے پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں بے شک ان چاروں کو اللہ نے موجزے عطا کیے حضور کا سب سے بڑا موجزہ قرآن شریف موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاتھی سے دریا کے دو ٹکڑے کر دے عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے اور دعود کو کیا دیا موسیطی ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کے سر لگائیں تو پہاہ ساتھ گانے لگے دنیا جہان کے پرندے مدھوش ہو کے آواز کی جانب کچھے چلے آئیں زبور اٹھا کے دیکھیں یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پر گا کے حضرت دعود السلام نے خدا کی حمد و سنہ کی کیا یہ ممکن ہے کہ خدا مند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگوزیدہ پیغمبر کو حرام چیز موجزے میں دیں کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انسار ہیں اور انسار موسیقی کے بہت رسیہ ہوتے ہیں کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیقی کی قرط سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو دعود کا ساس رکھ دیا گیا ہو اب آئیے ہلیہ کی طرف آپ نے کہا جنز زدہ نوجوان یا اسلامی ہلیہ افسوس صد افسوس ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑھ مٹ کر دیا ہے لباس کا تعلق معاشرت سے ہے مذہب سے بالکل نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتھارا گیا وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اسرار کرے اور ہم اتنے ماسوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزلینڈ کی منجمت پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ دین میں داڑھی ہے داڑھی میں دین نہیں سنتِ موقع دائیں رسول اللہ کی تھی جو عاشقِ رسول ہے وہ ہی داڑھی رکھتے ہیں بالکل درست فرمایا آپ نے لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں انتہا ہے بیٹے عشق جب انتہا کچھ ہوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے سیونی منو رانجھا کھو ہیر نہ کھو کوئی کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے تین تین چار چار حج کیے ہوئے حاجی صاحبان سمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ناسم جالب سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیبطان فرماتے تھے ترتیب الٹی ہے پہلے ظاہر نہیں پہلے باطن کو ٹھیک کرو اندر آگ لگاؤ باہر خود بخود آئے گی ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے اسلام یا میوسک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو یہ مت بھولو کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت دو ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے محمد علی جنہ اور علامہ اقبال آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علی لکھتے ہو